اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس یوزر یوٹیوب چینل فرنڈز آج میں آپ کو ایک پرابلم کا سلیوشن بتاؤں گا پرابلم یہ ہے کہ نوکیا کے فون کو جب اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک نوٹفکیشن آ جاتی ہے ایپ اپ ڈیٹس آر ریڈی کنیکٹ وائ فائی تو کنٹینیو پھر نیچے اپشن آرہا ہے کنیکٹ وائ فائی لیکن کنیکٹ کیا جائے وائ فائی سے تب بھی یہ نوٹفکیشن نہیں جاتی اور اس کو سوائپ کیا جائے تب بھی یہ نوٹفکیشن نہیں جاتی یہ ایک سٹک نوٹفکیشن ہے جو سائیڈ پہ ہو ہی نہیں رہی ہوتی جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نوٹفکیشن کے کیا سلیوشن ہے کہ کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں تو اس نوٹفکیشن کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں سے اگر دیکھتے ہیں اس نوٹفکیشن کو سوائپ کرتے ہیں تو سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو these نوٹفکیشن can not be turned off یعنی کہ یہاں سے اگر ہم اس کو بند کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہ نوٹفکیشن بند نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ انڈرائیڈ سسٹم کی اپنی نوٹفکیشن ہے تو اس کو ختم کرنے کے ایک کی طریقہ ہے کہ آپ انفو کے آئیکن پر کلک کریں یہاں پر برا سوائپ کریں سیٹنگ کے نشان پر کلک کیا انفو کے آئیکن پر کلک کیا تو یہاں پر ایپ انفو اوپن ہو جائے گی آپ نے سمپلی اس کو کرنا ہے فور سٹاپ فور سٹاپ کر کے اوکے کر دینا ہے پرمیشنز میں جا کے دیکھنا ہے کہ اس کو ساری پرمیشنز آلاو ہونی چاہیے وہ واپس بیک آجیں بیک آنے کے بعد آپ نے سٹوریج کے اندر جانا ہے سٹوریج کے اندر جا کے آپ نے اس کی کیشی میموری جو ہوتی ہے اس کو کیش میموری بھی کہتے ہیں جو بھی ہے خیر آپ اس کو کلیر کرنے کے بعد پھر آپ نے بیک آنا ہے اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے لیکن اس کو پرمننٹ ڈیسیبل نہیں کرنا نوٹفکیشنز بعد میں نہیں آئیں گے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ایپ پہ نوٹفکیشنز بھی دیتی ہے اور یہ اندرائٹ سیٹ اپ ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ایپ ہے جس کو آپ نے ڈیسیبل نہیں کرنا ہے اس کو واپس انیبل کرنا ہے لیکن ابھی انیبل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا اپنے فون کو پہلے ری سٹارٹ کرنا ہے تو ابھی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ 23.17 ہوئے میرے فون پہ اور ابھی میں اپنے فون کو ری سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو ابھی میں نے فون کو ری سٹارٹ کر لیا ہے لیکن ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وہ نوٹفکیشن فیلال یہاں پہ نہیں آ رہی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایپ ڈیسیبل ہے اس لیے نوٹفکیشن نہیں آ رہی تو یہاں سے میں سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں کہ کہیں یہ ایپ ڈیسیبل کرنے کے وجہ سے نوٹفکیشن گئی ہے یا اس پرابلم کا سلیوشن نکلا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اپنے ایپ ڈ نوٹفکیشن میں جانا ہے سی آل ایپ شو سسٹم ایپ پہ کریں ابھی یہ انڈرویڈ سیٹ اپ ہے جو ڈیسیبل ہی ہوئی ہے تو اس کو میں دوبارہ سے انیبل کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایپ ڈیسیبل ہے موبائل انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہے اور پھر بھی وہ والا جو نوٹفکیشن پہلے آ رہا تھا وہ بھی دوبارہ نہیں آ رہا یہ جو نوٹفکیشن آ رہی ہے تو آپ کی پرابلم کا سلیوشن نکلا آیا تو فرنڈز یہ پرابلم آ رہی ہے نوکیا کے نیو فونز میں اور پتہ نہیں کون سے ورینز تک آ رہی ہے لیکن فیلال میں نے اپنے نوکیا 3.2 میں اس پرابلم کو ایکسپیئنس کیا اپنے فون کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد تو امید ہے کہ نوکیا جلدی اس سے پرابلم کا کوئی سلیوشن نکال لے گا لیکن فیلال اس کا یہی سلیوشن ہے کہ آپ اس کو منولی سالو کریں تو اگر آپ کی پرابلم سالو ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ دیکھتے رہی ہے ایڈوانس یوزر ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں تب تک کے لیے اللہ حافظ